موسیقی ترجمان سیالکورٹ پولیس خرم شہزاد کے مطابق تھانہ نکاپورا کے علاقے ملچھت میں اگوا کے بعد قتل کیے گئے مقتول بلاور مسیح کے قتل میں ملویس ملزمان محمد اکمل اور زمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے موٹر سیکل اور موبائل فون چھیننے کے لالش میں اپنے ہی دوست کو گلے میں پھندہ ڈال کر بے دردی سے قتل کیا تھا جبکہ پولیس نے گرفتار ملزمان سے مقتول کی موٹر سیکل بھی برامت کی ہے قتل کے پچیدہ مومے کی کامیابی پر اہل علاقہ نے پولیس کے حق میں نعرے بازی کی جبکہ ڈی پیو سیالکورٹ نے پولیس ٹیم کو شاباش دی خبر شامل کرتے ہیں ہرپا سے ہمارے نمائندے رانہ محمد لطیف کی ریپورٹ کے مطابق سجادہ نشین آستانے آلیہ شیخو شریف سید آگا آکیف میراج گیلانی صاحب المعروف پیر آگا ماہی آف شیخو شریف کی ہرپا لودھی ہاؤز آمد ہوئی ہے جہاں انہوں نے محترمہ آئیشہ ارشل لودھی صاحبہ اور نوید اسلام خان لودھی سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ لودھی صاحب سے ان کا رشتہ نصف صدی سے بھی زیادہ ہے اور آئندہ بھی اس گھر کے لیے ان کی دعائیں اور سپورٹ ساتھ رہے گی انشاءاللہ اور لودھی صاحب کی بیٹی ان کی بیٹی ہے وزیر آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں نمائندہ روائل نیوز وزیر آباد محمد فاروق بٹ کی ریپورٹ کے مطابق سی پیو سید حماد آبت نے زلہ پورے زلہ میں جو ہے بد رویہ گان مجرمان اشتہاریوں کے خلاف بھرپور مہم چلائی ہوئی ہے جس میں صدر عبدالوہب کی رہنمائی میں ڈی ایس پی تھانا احمد نگرانہ محمد اسلام کی قیادت میں بھرپور مہم چلائی رکھی ہے اور فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش کے سلسلے میں جبکہ محمد رمضان ورلد نظیر قوم چیما سکنا پٹھانکے سے رائفل دو سو تئیس بور بھما تیس گولیاں برامت کر کے مقدمات درچ کر لی ہیں بڑتی مہنگائی اور مینی بجٹ کے حوالے سے یوتھ ونگ کی صدرگل آسمہ صاحبہ نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ سحیل سے جی شیخ سحیل تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس قد میں موجود ہوں گولے اسمہ کے ساتھ جو یوتھ ونگ کی صدر ہے اور میرے ساتھ جنرل سیکرٹری بھی موجود ہیں ابھی جو نیا مینی بجٹ آیا ہے اس کے حوالے سے ہم جانیں گے میڈم آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آج اجلاس بھی بلائیا ہے یوتھ ونگ کا خواتین کا مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو نیا بجٹ آیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو بجٹ انہوں نے عوام کے لیے انہوں نے پیش کیا ہے یہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ جو نیا سال ہے دو ہزار بائیس کا انہوں نے یہ سرپرائز دیا ہے عوام کو کہ انہوں نے اتنا اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیئے حکومت نے کہ عوام جن کو ایفورڈ نہیں کر سکتی پہ نہیں کر سکتی وہ لوگ اتنے مجبور ہیں اتنے غریب لوگ ہیں جن کے لیے انہوں نے یہ کام کیا لیکن یہ واحد قیادت ہے جو میاں محمد نواز شریف ہے جنہوں نے پہلے بھی ملک کو چلایا ہے اور اس دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مہنگائی تھی اور اس دور میں آپ دیکھیں کیونکہ عوام پہ کون سا بم گرانا ہے کب ان کو ہم نے ان کو مشکل میں ڈالنا ہے یہ رات کو ساری رات یہی سوچتے ہیں صبح اٹھ کے ان کا کوئی نہ کوئی نیا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ یہی گلی اسمہ کا کہنا تھا کہ یہ لوگ یہی سوچتے ہیں رات کو سوچتے ہوئے صبح اٹھیں گے تو عوام پہ کون سا مہنگائی کا بم کر آئیں گے اب میرے ساتھ جنرل سیکرٹری موجود ہیں ان سے بوچھیں گے میڈم آپ بتائیں کہ اس مہنگائی کے خلاف آپ کیا کہہ رہے ہیں سر جو آج کل مہنگائی ہوئی اس میں تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہمارے جو عوام ہیں اور اس مہنگائی کے خلاف ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے میرے خیال میں تو یہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے انہیں ہی واپس لائے جائے انہیں کی حکومت آئی جائے نون لیگ کی یہی جیسے کہ یہی یوڈیوین کی صدر اور جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ جو مہنگائی ہو چکے اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے گلیوں میں نکلیں گے سڑکو بھی حکومت کو جو ہے آگے نہیں چلنے دیا جائے گا اور انشاءاللہ نیکس ٹیم جو ہے آگے دوبارہ خبر شامل کرتے ہیں مزفرگر سے پیٹرولنگ پولیس پوز گازی خارٹ زلہ مزفرگر نے ماہ دسمبر دو ہزار اکیس کی کارکر کی ریپورٹ جاری کر دی ہے ہمارے نمائندے خواجاتی کرہمان کے مطابق انچارج پیٹرولنگ پوز گازی گھارٹ محمد اسلام سب انسپیکٹر نے مہرر پوز وازید رزوان کے ہمراہ روائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ماہ دسمبر دو ہزار اکیس میں ایس ایس پی پیٹرولنگ ڈیرہ گازی خان ہمانسیب صاحبہ کی ہدایت پر ستائیس عدد مقدمات تھانا قرمداد قریشی میں درج ریجسٹر کرائے گئے جن میں تیرہ عدد تیز رفتار گاریوں کے خلاف اور تیرہ عدد آور لوڈڈ گاری کے خلاف ایک عدد غیر قانونی الپی جی سلنڈر رکھنے والے کے ڈرائیور کے خلاف درج کیے گئے ہیں اور یہ ریجسٹر کرائے گئے ہیں اور دو گمشدہ بچوں کو اس کے والدین کے حوالے کیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں رکنپورٹ سے ہمارے نمائن دیل یاکر دشتی کی ریپورٹ کے مطابق رکنپورٹ کے لماہی علاقے موزہ پوران میں قبضہ گروپ علاقہ نمبردار فیاضل دشتی اور اللہ بکش کا گھر کی خاتین اور بچوں پر اینٹو اور ڈنڈو سے حملہ خاتین اور بچے شدید زکمی گھر چھوڑنے کی وارننگ نہ چھوڑنے کی صورت میں سب کو قدل کرنے کی دھمکی تفصیلات کے مطابق موزہ پوران میں لاوارس اوڑتوں کی وراثتی زمینوں پر قبضہ کرنے والے گروپ جس میں اللہ بکش ولد حسیحان اور جمشیر ولد بگو خان فیاض نمبردار بدنامے زمانہ خاتون چٹی دلال سلمہ اس کی والدہ اللہ بکش اور اس کی بیوی اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ لال خان دشتی کے جو ہے گھر پر اینٹو اور ڈنڈو سے حملہ کر دیا گیا ہے جس سے لال خان کی بہت شدید زخمی ہو گئی ہے جس کو فوری اسپتال لے جایا گیا ہے بچے بھی اینٹو سے زخمی ہوئے ہیں چیکھو پوکار پر اہلی علاقہ جمع ہو گئے منڈی بہہودین سے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں ڈیپٹی کمیشنر محمد شاہد کی حدائت پر اسسٹنٹ کمیشنر کاشف جلیل کی سربراہی میں کسانوں اور کاشکاروں کو یوریا خات کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سرکاری قیمت پر واپر مقدار میں خات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے منڈی بہہودین ڈیپٹی کمیشنر محمد شاہد نے کسانوں اور کاشکاروں کو یوریا خات کی فراہمی میں تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے فالیا ملک وال اور منڈی بہہودین میں ترجیحی بنیادوں پر خات کی فراہمی کی اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے منڈی بہہودین اسسٹنٹ کمیشنر کاشف جلیل نے خات ٹیلرز کو پابند کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی تاکھیری حربے کو استعمال نہیں کریں گے اور کسانوں کو سرکاری قیمت پر خات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے زلہ مزفرگر کی تحصیل علیپور ہمارے تحصیل ریپورٹر روائل نیوز تحصیل علیپور مہدی عباس ملک کی ریپورٹ کے مطابق مزفرگر ڈسٹرک پولیس آفیسر مزفرگر فراز احمد کا تھانہ سیٹی علیپور میں کھلی کا چہری کا انکات عوام کی درخواستوں پر فوری عمل درامت کے احکامات دیئے تفصیل کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر مزفرگر فراز احمد نے تھانہ سیٹی علیپور میں کھلی کا چہری کا انکات کیا جس میں لوگوں کی کسی ارتداد صحافی کمیونٹی اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر مزفرگر نے کھلی کا چہری میں آئے ہوئے سائلین کے مسائل توجہ سے سنیں اور ان کے حل کے لیے مطلق آپسران کو احکامات بھی جاری کیے خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے پاکستان مسلم لکنون خاتین ونگ جھنگ کی تنظیم سازی کے سلسلے میں جوین صدر حاجی محمد اکرم انساری نے جھنگ میں مسلم لکنون خاتین ونگ کے زلی سیکیٹریٹ جہلی کی خاتین اہدداروں اور کارکنوں سے ملاقات کی ہے ہمارے نمائندے ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق میٹنگ میں زلی صدر خاتین ونگ بیگم آبدہ بشیر سمیت مسلم لکنون کے مقامی خاتین اور مرد اہدداران اور کارکنوں کی کسی اعتداد نے شرکت کی ہے میلسی اور گردنواح میں یوریا خات نیاب کسان اپنی فصلوں کے لیے یوریا خات کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے گندم کی فصل خات نہ ملنے کی وجہ سے تباہ ہونے لگی کسانوں نے آلہ حکام سے اس مافیا کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں سے زبردستی گندم اٹھانے والی انتظامیہ بلیک میلر مافیا کے سامنے بے بس ہے جبکہ کسانوں کو خات فرہم کروانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ مہار ازگر روائل نیوز میلسی کی اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں میلسی یوریا خات نیاب کسان خات مافیا کے آتھوں گندم کی فصلوں کے لیے یوریا خات مہنگ اداموں خریدنے پر مجبور انتظامیہ کی ناکس پالیسی کی وجہ سے گندم کی فصل تباہ ہو چکی ہے حکومت کسانوں کا معاشی قتل کرنے پر تل گئی ہے میلسی میں یوریا خات نہ ملنے کی وجہ سے کاشتکار پریشان ہے اور بلیک مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہے کاشتکار محمد اجمل صدیق مشتاق احمد گندل مار اجاز فیاس چڑور محمد صدیق سمیت دیگر نے بتایا کہ ہم اپنی فصل کے لیے یوریا خات کو ان کے بارے میں اطلاع کریں تو وہ ان کے اقلاب کاروئی کرنے کی بجائے ان کی سپورٹر بن جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں سے زبردستی گندم اٹھانے والی انتظامیہ بلیک ملر مافیا کے سامنے بے بس ہے جبکہ کسانوں کو خات فرام کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ مار اسگیر کرائیم رپورٹر رائل نیوز میل سی خورت شامل کرتے ہیں تاندلیہ والا سے زراد آفیسر محمد شفیق کا خات کے حالیہ بہران پر کاشکاروں کے نام اہم پیغام ملک موبیل لیاکت نمائندہ رائل نیوز تاندلیہ والا کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی آوزباللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد شفیق ایگریکلچر افیسر مرکز تاندلیہ والا تو آج کا جو میرا پیغام ہے وہ کسان بھائیوں کے لئے ہے اب گندم کو پہلا پانی تقریبا آلموسٹ اسی سے نوے فیصد لگ چکا ہے اب بہت سارے کاشکار ایسے ہیں انہوں نے گندم کو پہلا پانی لگانا ہے اور یوریا کی چونکہ پورے ملک میں ایک شارٹیج ہے اور اس میں پوری انتظامیہ اپنا پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ کسان بھائیوں کو یوریا جہے وہ تیس تیس کا کہتے ہیں جنی نائٹرو فاس ہے اس میں بیس پرسنٹ جو ہے وہ نائٹرو جن ہے اور تیس پرسنٹ جو ہے اس میں فاس فورس ہے بیس تیس سوری بیس اور بائیس پرسنٹ اس میں موجود ہے تو اگر دو بیگ نائٹرو بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی گروت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اس لئے کسان بھائیوں سے گزارش ہے صرف یوریا اور ڈی اے پی کے چکر میں نہ رہیں اپنی فصل کی حفاظت کرنی ہے بہتر پیداوار لینی ہے تو دو بیگ فی اکڑ کے حساب سے نائٹرو فاسٹ ہیں وہ فلڈ کریں جسے آپ کی فاس فورس کی مقدار بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تالہ اور اس میں جو یوریا ہے اس کی مقدار بھی کیونکہ نائٹرو فاسٹ میں فاس فورس اور یوریا یعنی نائٹرو جن دونوں موجود ہوتے ہیں شکریہ اوکارا سے آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سٹی کی ایمرجنسی کے جہاں واش روم ناکس سیویج لائن کی وجہ سے عرصہ ادرات سے بند ہے وہی پر ایمرجنسی میں جگہ جگہ گندگی اور غلازت کے ایڈھیر لگے ہوئے ہیں جبکہ ایم ایس اکتر علی کی جانب سے دورانے ویزیٹ صفائی اور ستھرائی کے ناکس انتظامات کو بلائے تاک رکھتے ہوئے سب اچھا کی ریپورٹ پر ہی اکتفاق کیا گیا ہے مریضوں اور شہریوں کی جانب سے وزرعالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے نئے ڈی پیو میعوالی اسماعیل رحمان خارک نومبر دسمبر میں نہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ بلکہ میعوالی کی عوام کے دلوں میں چھائے رہے دو ماہ میں اکسٹھ کھلی کا چہری ہنکائے نکات کر کے انہوں نے ہزاروں سائلین کی دادرسی کر کے ریکارڈ اپنے نام کیا ہے مزید جانتے ہیں میعوالی سے نمائندہ روائل نیوز عبدالقیوم خان نیازی کی اس ریپورٹ میں میعوالی نئے ڈی پیو میعوالی اسماعیل رحمان خارک نسال دو آدھریکیس کے آخری دو ماہ اپنی کارکت کی بدولت اپنے نام یہ رکھے نومبر دسمبر کی ٹھٹھرتی راتوں میں خود رات گئے جلہ کے کونے کونے میں سیکیورٹی پر ممول افسران عمر ازمان کو جا کر چیک کرنا ان کا ممول رہا جو کسی بھی ذمہ دار افسر کی پہلی پہچانت ہوئی ہے نومبر دسمبر میں صرف دو ماہ میں ایک سٹھ کھولی کچھریوں کا انعقاد کر کے ہزاروں شہریوں کی تدسی کو یقینی بنا کر ایک شاندار ٹریک ریکارٹ آنے و احسان کے لیے چھوڑ دیا ہر دارد مند مظلومی گھر پر پہنچ کر نومبر دسمبر ڈی پیو میعوالی اسماعیل نے کھاڑا کے لیے خان کے آبائی ظلہ میعوالی کی عوام کو ایک مثالی طرف سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے دن رات اے کر کے ایک خوددار زمدار تجبہ کار اور وطن عزیز سماعیت خرق خدا کے ایک سچا محافظ رہو کر کے نہ صرف پلیس ڈپارٹمنٹ بلکہ وطن عزیز پاکستان کا جھنڈا بھی بلاند گئے رکھا خصوصی رپورٹ کے ساتھ عبدالکو انفان نیازی رائل نیوز میعوالی خبر شامل کرتے ہیں سیالکورس سے ہمیں ہمیشہ پور امید رہنا چاہیے کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے محنت لگن اور امانداری سے کام کرنا شرط ہے اماندار اور خلوص نیت سے کام کرنے والوں کی کامیابیاں استقبال کرتی ہیں آخر میں بہتر کارکردگی دکھانے والے مینیجرز کو نقض انعماد بھی دیئے گئے سنتے ہیں مقررین کی گفتگو مقررین کی گفتگو کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی بڑی تردیلی ہے لاکھ آپ سے میٹنگیں کر لیں جس طرح ملدی آپ سے باتیں کر لیں لیکن اس وقت تک وہ کارا مد ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوگ یعنی ہماری جو فیملی ہے جو ہم اتر بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ مل کے خوب سے ویر نہ قائم کر لیں تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ کوئی مشکل کا آن نہیں ہے یہ جو صحابہ والا کا کام ہے ہم نے ایک زندہ مسائل ہے یہ سمڑے آل کی دیکھیں بہت زیادہ گند جالا ہوا تھا کہ ایک دو شخص سے خبر شامل کرتے ہیں مزفگر سے ماہ دسمبر دو ہزار اکس میں پنجاب ہائیوے پیٹرول مزفگر کی کارکرگی ریپورٹ جاری ہمارے نمائندے خواجاتی کرہمان کے مطابق پیٹرولنگ پولیس مزفگر نے ماہ دسمبر دو ہزار اکس میں قانون کے خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف ایک سو اٹھتر مقدمات کا اندراج کروایا جن میں تیز رفتار گاریوں اوورلوڈ گاریوں اور غیر قانونی خطرناک سلنڈرز نصب شدہ گاریوں کے خلاف کارروائی شامل ہے جبکہ اٹھائیس خطرناک اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر کے تھانہ میں بند کر دیا گیا ہے مسافروں کو ہیلپس دی گئی ہیں اور گیارہ گم شدہ بچوں کو ان کے حقیقی ورسہ کے حوالے کیا گیا ہے منڈی بہاودین سے آپ کو بتا رہے ہیں ڈیپٹیک کمیشنر محمد شاہد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر کاشف جلیل کی سربراہی میں کسانوں اور کاشکاروں کو یوریا خات کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سرکاری قیمت پر وافر مقدار میں خات کی فراہمی کو ایکینی بنایا جا رہا ہے منڈی بہاودین ڈیپٹیک کمیشنر محمد شاہد نے کسانوں اور کاشکاروں کو یوریا خات کی فراہمی میں تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے پھالیا مالک والو منڈی بہاودین میں ترجیحی بنیاد اور کھات کی فراہمی کی اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے منڈی بہاودین اسسٹنٹ کمیشنر کاشف جلیل نے کھات ڈیلرز کو پابند کر دیا ہے خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے پولیس تھانہ نکہ پورا کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی منشیات فروش یاسر حبیب سے ڈیر کلو کی قریب منشیات برامت سیالکورٹ تھانہ نکہ پورا پولیس کی کارروائی منشیات فروش یاسر حبیب کے رفتار ملزم کے قبضے سے چودہ سو چالیس گرام منشیات برامت ہوئی ہے ایسے چو فہد بن فدا کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف نائن سی کا مقدمہ درج کر لیا کیا ہے اور برامت ہونے والی منشیات کا نمونہ لے کر پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کو بھیجوا دیا کیا ہے ملزم کے خلاف پہلے بھی منشیات کا مقدمہ درج ہے پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں منشیات کو ختم کرنے کے لئے مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے برے والا میں ٹرانس فارمرز چورو کا گروہ سرگرم ہو گیا ہے ایک ہی رات میں مختلف مقامات سے چھے ٹرانس فارمرز چوری واقعی کی ویڈیو روائل نیوز کو موصول ہو گئی ہے برے والا میں ٹرانس فارمرز چورو کا گروہ سرگرم ہو گیا ہے ٹرانس فارمرز چوری کی وجہ سے عظیم آباد ریاض آباد احمد آباد کے علاقوں میں بجلی منقطع ہو گئی ہے چوری کے واقعی کی ویڈیو روائل نیوز نے حاصل کر لی ہے وابڈہ حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم چورو نے اندھیرے اور دھند کے وعیس ٹرانس فارمرز چوری کیے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے متعدد علاقوں میں تاحال بجلی کی سپلائی بحال نہ ہو سکی ہے ملتان شہر اولیا میں سجے کا جچن بہارہ فلاور شو ڈیپٹک کمیشنر آمیر کریم خان کی پی ایچ اے کو بھرپور اقدامات کرنے کی ہدایت ڈیپٹک کمیشنر کی صداد میں پی ایچ ایک حکام کا اجلاس مزید جانتے ہیں خاورگل کی اس ریپورٹ میں شہر اولیا ملتان میں سجے گا جچن بہار فلاور شو ڈیپٹک کمیشنر آمیر کریم خان کی پی ایچ اے کو بھرپور اقدامات کرنے کی ہدایت کی فلاور شو میں رنگ رنگ پھول کی نمائج اور سٹال لگائے جائیں گے ڈیپٹک کمیشنر کی زیر سلاد میں پی ایچ اے احکامات کا اجلاس کائنکات کیا گیا اجلاس میں ڈیریکٹر جنرل پی ایچ اے شفیق رضا نے فلاور شو پر بریفنگ دی فلاور شو کے لیے کلہ کونہ کاسم اور شاہ شمش پارک پر جگہ مختص کی گئی ہے شہریوں کو کرونا ایسو پیس کے تحت تقریب کے موقع فرام کرنا ترجیح ہے ہر دے پارکز اور گرین بیلڈز کی اپگریشنز کے لیے عمل اقدامات جاری ہیں یادگار اور مارڈل ضرور کی ذریعے خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں رحیم یارخان سے کمبو برادری کا مشاورتی اور تعرفی پروگرام زیر سزار ڈاکٹر حفیظ احمد کمبو منعقد ہوا ہے جس میں کمبو برادری کے مختلف کروپس نے شرکت کی ہے اور ایک پلیٹ فارم پر چلنے کا احد کیا ہے آنے والے مہمانوں کو ہار اور گلدستوں سے ویلکم کیا رحیم یارخان کمبو برادری کا اجلاس ارشاد پیٹرول پمپ پر منعقد ہوا جس کا مقصد کمبو برادری کا ایک پلیٹ فارم پر یقچہ کر کے ان کے کام ترجیح بنیادوں پر حل کرنا ہے خبر شامل کرتے ہیں مری سے سی پیو راول پنڈی ساجد کیانی ملکہ کوحسار مری پہنچ گئے مری میں امن و امان اور ٹریفک صورتحال کا جائزہ لیا سی پیو راول پنڈی کے حمراہ سی ٹیو راول پنڈی تیمور خان اسسٹنٹ کمیشنر محمد عمر مقبول اے ایس پی احمد شاہ ایسے چو مری راجہ رشید بھی موجود تھے ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے رئیس عباسی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی رئیس عباسی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی میم ہمارے عباسی ملکہ نا جی 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 بہت شکریہ سی ٹیو راول پنڈی ساجد کیانی کا ملکہ اکو سار کا ہنگامی دورہ ملکہ اکو سار کے امن و امان اور ٹریفک صورتحال کا بطور جائزہ لیا گیا سی پی او راول پنڈی ساجد کیانی کے ہمراہ سی پی او راول پنڈی تیمور خان اسسٹنٹ کمیشنر محمد عمر مقبول ڈی ایس پی ٹریفک پولیس اجمل ستی اے ایس پی احمد شاہ اور ایس اے چو مری راجہ رشید مجود تھے سی پی او راول پنڈی ساجد کیانی نے لوڈ ٹوپا جی کے گلی اور جی پی او چوک میں ٹریفک انتظامات کا بطور جائزہ لیا سی پی او راول پنڈی ساجد کیانی مار روڈز راج تحسین پیش کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایت پر سی ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ سیاہوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فرام کریں اس موقع پر سی ٹی او راول پنڈی ساجد کیانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاہوں سے گزارش ہے کہ وہ ملکہ ایک احسار کا روک کرے تو وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے لائن کو فاروق کرے پارکنگ ایریہ پائنہ کیا اور اس کے بعد تھانہ امریکہ دورہ کیا دارالامان جھنگ میں سالے نو دو ہزار بائیس کے حوالے سے کیک کٹا گیا ہے ہمارے نمائندے ریاض ناول کی ریپورٹ کے مطابق دارالامان جھنگ میں ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر ازہر آباس آدل ڈی ایس پی سٹی سرکل رائے سیفو لبھٹی نے ہمراہ انچارچ دارالامان میسیس سمرہ رباب اور بکلا کمیٹی کے مہمبران مہار سلطان محمود پدوانا مہار گلام ابراہیم صدھانا اور محمد تارک نویر ڈھلو نازلی بطول سیال ہمیرہ امیر اور دیگر ایڈوکیٹس کے سالے نو کے حوالے سے منقیدہ تقریب میں کیک کاٹا اور دعا کی گئی ہے اور نئے آنے والا سال ہم سب کے لئے خوشیوں اور سلامتی لے کر آئے اور دارالامان میں مقیم خاتین کے مسائل کے حل میں آسانیہ پیدا کرے اس موقع پر وکلا نے ہمیشہ کی طرح انچارچ دارالامان میسیس سمرہ رباب کو جو ہے کوٹ کے معاملات میں ہر وقت مدد کی یقین دھیانے بھی کروائی ہے سعودی عرب سے آپ کو بتا رہے ہیں تنظیم کے امائیدین اور کارکونوں نے بھرپور شرکت کی ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اورگنائزیشن کے صدر انورز زیب خان اور نادر خان نے کہا ہے کہ ہمیشہ وہی قوم اقوام جو ہیں قبیلے اور تب کے دنیا میں بلند رتبہ حاصل کرتے ہیں جو اپنے مسائل کا حل اپنے وسائل اور ایک دوسرے کی مدد سے کرتے ہیں ہمارا مشن اپنے فلاحی کاموں سے انسانیت کی خدمت کرنا ہے یہاں پر آپ کو کوٹ رادا کشن سے اپڈیٹ کرے ہیں بھگیل سنگھ والا میں ایک ماہ انیس دن گزر گئے پولیس کیارہ سالہ معصوم علی حسن کے قتل کی وجوہات معلوم نہ کر سکی ہے لوہاہکین سرابائے تجاج ہیں وزیرعالہ عثمان وزدار اور آئی جی پنجاب سے نوٹس کی اپیل کی ہے کوٹ رادا کشن بھگیل سنگھ والا میں ایک ماہ انیس دن گزر گئے ہیں پولیس کیارہ سالہ معصوم علی حسن کے قتل کی وجوہات معلوم نہ کر سکی ہے ننے پھول کو کس نے اور کیوں قتل کیا پولیس ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام مقتول علی حسن قرآن پاک پڑھنے مدرس سے جا رہا فور موٹر سائیکل روڈ پرنس کو رکھنے کا اشارہ کیا جنہوں نے رکھنے کی بجائے موٹر سائیکل بھگا دی جس پر ڈولفن ٹیم نے تاکب کیا اور پیشہ ورانہ مہارت کو بروئکار لاتے ہوئے دونوں ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا ہے جن میں سے ملزم محمد حسن اور عثمان جس کے پاس پیسٹل موجود تھا پیدل دور نے لگا اور ڈولفن ٹیم نے لگاتار تاکب جاری رکھتے ہوئے کافی دور جا کر ملزم کو قابو کر لیا چیئرمن پنجاب انٹی نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی چوہدی رمضان نے میاں امران رفیق کو ڈیپٹی کارڈینیٹر پنجاب تائینات کر دیا ہے اور اہم ذمہ داریاں سوپ دی ہیں خبر شامل کرتے ہیں لاہور کے علاقے جوڑا پل سے یہاں پر ایک شاندار محفل سما کہنکات کیا گیا جس کے میزبان سہیل برٹ اور صدر ایمیس ایف لاہور وحید جڑ تھے شہان مزفر سنتو قوال بدہ ملحی والے نے پرفارمنس دیکھ کر حاضرین سے خوب داد وصول کی مزید جانتے ہیں مشتاق انساری کی اس ریپورٹ میں حاصل ہے کچھ دوستوں کے لیے اپنے جو کلوز فرینڈ سے ان کے لیے محفل سما رکھی تھی آپ کو پتا ہے کہ آج کل جتنی سٹریس ہے اور ہر بندہ پریشان ہے بزنس سے گریل محول سے تو سٹریس کو کم کرنے کے لیے اس محفل کو جو نکاد کیا گیا تا کہ ہم سیل بار صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے پیاری محفل سجائی دوستوں کی اور شایان مظفر سنتو کوال صاحب نے کیا سما باندھا اور انتہا سے زیادہ رونک لگا دی میں مشکور ہوں سیل بار صاحب کا سیان مظفر سنتو کوال صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں انٹرٹینمنٹ دی اور بہت زیادہ ہم نے انجوائیمنٹ کیا اور سیٹرڈے نائٹ کا ہمیں لطف آ گیا اور میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اسی طرح کی محفل منحقت کرتے رہے کریں کہ یار دوست بھائی آ کر انجوائی کریں اور سیٹرڈے نائٹ خاص کا جو ہوتی ہے کیونکہ پورا ہفتہ ہم کاروبار میں رہتے ہیں وہ ہوا اور میں اپیشیڈ کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو شاہ صاحب کو اور سیل بار صاحب کو شایان سنتو کوال صاحب کو شباز نات صاحب کو جنہوں نے ہمارے تشریف لائے اور محفل کو دوبالہ کیا تو اللہ اللہ صاحب کو خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور معروف سنتکار سید عمر نظر شاہ کی رہائش کا جا کر ان کی والدہ کے درجات کی بلندی کے لئے فاتح خانی کر رہے ہیں ڈیویرنل کمیشنر زاہد حسین اور ارکان اسمبلی بھی موجود ہیں پوٹو ہار پریس کلپ کے آمدہ الیکشن دو ہزار بائیس کے حوالے سے فرینڈز جرنلیسٹ گروپ اور جرنلیسٹ گروپ میں متفقہ طور پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا دونوں گروپوں نے متفقہ طور پر احمد نواز خوکر کو صدر کے لیے جبکہ زرین خان کو جنرل مہمبران نے باہمی مشابرت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں گروپ تمام احدوں پر اتفاق رائے سے اپنے امیدوار کھڑے کریں گے خبر شامل کرتے ہیں تحصیل لالیاں سے جہاں ہمارے نمائند احجاز احمد سندھو کی ریپورٹ کے مطابق آپ بتا رہے ہیں تھانہ چناپ نگر کے علاقے میں فائرنگ سے ایک شخص قتل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق تھانہ چناپ نگر کے علاقے تاہر آباد میں سابقہ رنجش کی بنا پر فائرنگ سے برخوردار ولد اللہ یار قوم پنجوانہ کو قتل کر دیا کیا واقعی کی اطلاع ملتے ہی سینئر پولیس افسران اور تھانہ چناپ نگر پولیس موقع پہ 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 جائے وقوا سے شواہد وغیرہ گھٹے کیے جا رہے ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں واقعی کی تحقیق حض بزابطہ جاری ہے اوکارہ میں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کے حکامات پر پولیس لائنز میں جرنل پریٹ کا انقاد کیا گیا جس میں پنجاب پولیس ٹریفک پولیس لیڈیز پولیس کے ساتھ الیٹ فورس کے دستوں نے شرکت کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کے حکامات پر پولیس لائنز اوکارہ میں جرنل پریٹ کا انقاد کیا گیا جس میں ڈی ایس پی صدر سرکل محمد سلیم رت نے پریٹ کا سلامتی لی ہے اور جرنل پریٹ میں پنجاب پولیس پی ای ٹریفک پولیس لیڈیز پولیس اور الیٹ فورس کے دستوں نے شرکت کی ہے خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے ایم این اے ڈاکٹر افزل خان ڈھانڈلا نے کہا ایسی دوستانہ بیٹھک سے آپس کی محبتوں کو فروغ ملتا ہے معروف سماجی اور سیاسی شخصیت چوہدری موین گجر اور مرزا ناصر بیگ کی جانب سے ایسی تقریب کا احتمام خوش آئند ہے یہ بات انہوں نے سال نو کی خوشی میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں بھکر سے سیف رحمان کی یہ ریپورٹ بھکر کی معروف سیاسی و کاروباری شخصیت چیئر مین بھکر یو تھوئنگ چوہدری موین گجر کی جانب سے نئے سال کی خوشی اور دوستوں کے احزاز میں پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں دس پاؤنڈ کا کیک بھی کٹا گیا جب کے ایم این اے ڈاکٹر افضل خان ڈھانلا نے کہا کہ ایسی دوستانہ بیٹک سے آپس کی محبتوں کو فروخت ملتا ہے چوہدری موین گجر اور مرزا ناصر بیک کی جانب سے ایسی تقریب کا شامل تھی مزمان چوہدری موین گجر کی طرف سے بار بیک کا بخصوص اتمام کیا گیا تھا وقت ہا راج ہا بہار تھی وقت ہے برگ بھی نہیں کھلتا یہ وقت وقت دیگا لے تو بھی آدھے جو وقت نہیں ملتا وقت وقت جتا جتی اپنی وقت تے کہن راج جی ہوتا رب بھی پابند اپنے وقت آدھا وقت کہن دا مت آدھا ہوتا بستی میں سارے مقام کچھے ہیں مالک تم اور کہیں اپنی یہ برسات لے جاؤ تم اپنی محبت کی خیرات لے جاؤ گزرے سے تمہارے ساتھ جو لمحات وہ لے جاؤ بستی میں غریبوں کے مقام کچھے ہیں مالک تم اور کہیں اپنی یہ برسات لے جاؤ میز بان چودری مہین جہلم سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں منگلہ البرگ گولف کلپ میں گولف آپن ٹورنیمنٹ کا انکات کیا گیا جس میں ملک بھر سے نامور پلیئرز جن میں مرد و خاتین کے ساتھ جونئر پلیئرز نے شرکت کی اسی حوالے سے جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائند سید کی آیت جیس کی ہمارے چیز جیس چیز چیز كانت جیس چیز کی مرد گ سی ملک اس نقی ٹھو جیسے پروز ہیں، سینئر پروز، جنئر پروز، ویٹرانز، امیچورز، اور بروز کے لئے 54 ہول مجھے بہت اچھا لگا ہے کھلنا اور میرے بابا نے کہا کہ تم سمیں حصہ لو تو اس لئے پر میں پیری دفعہ میں کھلنا سارٹ کر رہی ہوں میرے ساتھ ساریت میں تھری اور بوائز ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ کھیلے اور میں نے ان کو بھی دیکھا ہے وہ بیتاہ کھیل رہے ہیں اور میں بھی فرش رو میں جا کے بہت اچھا کھیلوں اور میں اچھا کھیلوں گا وہ بیتاہ کھیلوں گا ہے کہ اچھا کھیل ہے اور اس کو یہاں پہ اس کے کھیل کے لئے جو بجوتہ گرونڈ ہے ہم کیوں اگر مجھے کشادہ کیا جائے تو اس کو اچھے طریقے سے کھیل سکتے ہیں اس کے لئے جہاں پہ جتنے کھلاریوں سے بات کی ہے کہ ہم جید کے لئے پر اوزوں میں میں سکتاہی کیا ہے جہاں پہ اس مجھے کے لئے اور اس ٹورنمنٹوں کا پتا تھا جنو کہ اپن ٹورنمنٹ ہے جس کا انقار جہاں پہ گال فلا میں کیا گیا کہ ابھی یہ تقریباً آخری مرائل پہ داخل ہے اور پہ جتنے والی ٹیموں کو جو بات دیا جائیں گے اس کے لئے سے چھتے کھلاڈیو سے بات ہوئی ہے ہم نہیں کہنا سا کہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز جہاں پہ ہونی جائیے جس سے کہل جو ہے وہ اس کو فروڈ دیا جا سکتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے پتل مور کے قریب خوفناک ٹریفک خادصہ کوٹ ادو پتل مور کے قریب ڈمپر نے موٹر سیکل رکشے کو کچل ڈالا ہے ایک شخص موقع پر ہی جام بہاک ہو گیا ہے خاتون سمیں تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں کوٹ ادو کے نواحی علاقہ میر شاہ کا رہائشی شبیر حسین اپنے بیس سالہ بیٹے عمر اور رشتہ دار ازرا بی بی بلال حسین اور ادھیر کے ہمراہ رکشہ پر کوٹ ادو جا رہے تھے کہ پتل مور کے قریب مٹی سے لوڈ ڈمپر نے رکشے کو کچل ڈالا ہے رکشہ ڈمپر کے نیچے بری طرح سے فز گیا حاصل کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور شبیر نامی شخص کی ٹانگیں کٹ گئی جبکہ بیس سالہ بیٹا موقع پر ہی جام بہاک ہو گیا خاتون اپنی بیٹی اور بیٹے سمیش شدید زخمی ہو گئی خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائند بلال حسین کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ مومن کے علاقے بھابڑا سے جہاں پر تین نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر دو بھائیوں پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے فائرنگ سے زخمی ہونے والے محمد اجاز ورد باتی خان محمد سرفراز ورد باتی خان قوم شیخ محلہ چوہدری جہاں زیب نمبردار زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر بھابڑا منتقل کیا گیا جہاں سے طبیع امداد دے کر سرگودہ ریفر کر دیا گیا تھانا میلہ کی پولیس نے موقع واردات دیکھ کر آگے کی کاروائی کا آگاز کر دیا ہے پریس کلپ شرق پر شریف ریجسٹرٹ کے سالانہ انتخابات راو مزمل بھاری اکسریت سے صدر اور فضل قیوم خان سیکیرٹی جنرل متقب ہو گئے ہیں راو مزمل گروپ کا پورا پینل کامیاب ہو گیا ہے سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی طرف سے مبارک بات پریس کلپ شرق پر شریف ریجسٹرٹ کے سالانہ انتخابات دو ہزار بائس کا عمل مکمل ہو گیا ہے جس میں راو مزمل بھاری اکسریت سے صدر اور فضل قیوم خان سیکیرٹی جنرل جب کے دیگر اہدداروں میں چیرمن ملک صدیق پادشاہ سیکیرٹی انفرمیشن ملک محمد زمان اور آفیس سیکیرٹی قادر نظیر منتقب ہوئے ہیں منتقب ہونے والے تمام اہدداران کو سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی جانب سے مبارک بات پیش کی گئی ہے خبر شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے زلے انتظامیہ اور سیول ڈیفنس کی مبینہ ملی بھگت سے غیر قانونی گیس ریفلنگ کا کام وروج پر پہنچ چکا ہے جگہ جگہ منی پیٹرول پمپ جگہ جگہ کھلا پیٹرول فروکت ہو رہا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف سردار سلام ڈوگر سے جی بالکل غیر قانونی گیس ریفلنگ کا کام زیادہ تر گنجان آباد علاقوں میں کیا جا رہا ہے ان علاقوں میں جنڈیالا روڈ بھکی روڈ شرک پر روڈ اور تارک روڈس میں دیگر علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں اسسٹنٹ کمیشنر اور سیول ڈیفنس کے عالی افسران کا روزانہ گزرنا بھی ہوتا ہے لیکن اپنا اپنا خرچہ لے کر غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنے والے اور پیٹرول مافیا کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے افسران کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے گیس ریفلنگ کے دوران اب تک معتد حادثات رونما ہو چکے ہیں جن سے قیمتی جانوں کا زیادہ اور مالی نقصان بھی ہوا ہے بعض شابس کے پاس بچوں کے سکول اور گھر بھی موجود ہیں جو گیس سلنڈر کی ریفلنگ کے دوران خدا خواستہ بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے ان دکانداروں کے پاس کسی بھی قسم کی حفاظتی انتظامات موجود نہیں ہیں علا احکام غیر قانونی گیس کلام کی برفیلی سڑکوں پر فورڈ بائی فورڈ جیپ ریلی نے خوبصورت سما باندھا ڈرائیوروں نے برف پر گاریاں دوراتے ہوئے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی مہم جو کوششیں کی اس برفانی مقابلے کو سیاہوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے بھی خوب انجوائے کیا مزید تفصیل لال شیر خان کی اس ریپورٹ میں کلام کی برفیلی سڑکوں پر فورڈ بائی فورڈ جیپ ریلی نے خوبصورت سما باندھا ڈرائیوروں نے برف پر گاریاں دوراتے ہوئے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی مہم جو کوشش کی اس برفانی مقابلے کو سیاہوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے بھی خوب انجوائے کیا ریلی مقابلوں میں پہلی اور دوسرے پوزیشن کلام کے نوجوانوں فرمان علی اور محمد صیح نے اپنے نام کر دی جبکہ خواتین کی مقابلوں میں چودہ سالہ آئیشہ نے پہلی پوزیشن آسل کی سنوکرس جیپ ریلی میں ادھر میرا فرس پوزیشن آئے ہوا ہے اور یہاں پر یہ ٹریک جوئے یہ بہت مشکل تھا لیکن ایک نویگیٹر کی بات ہوتی ہے نویگیٹر میں ساتھ بہت سٹرانگ بیٹا ہوتا اور ریکی کی بات ہوتی ریکی بھی میں نے کیا تھا دوسرے پوزیشن کامی تنظیم جی سی ڈی پی نے ریس جیتنے والوں میں اٹراپیا اینامات تقسیم کہے اسریلی کو فرانٹیر فور وائپور کلب خیبر پختنخواہ ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ اور جی سی ڈی فی نے ماؤنٹن ڈیو کے تاؤن سے وادی کالم میں منقد کی گئی جس کا مقصد ریزم کو فروح دینا تھا سیاہوں نے بڑی تعداد میں جیپ ریس ریلی کا نظارت دیکھ کر لٹپ اٹھایا اور اس طرح کے مزید ایوانس کرنے کا بھی متعلیبہ کیا کیمرمنٹ قیسر علی کی ساتھ لالشیر خان سواد پریس کلپ میلسی کے سال دو ہزار بائیس الیکشن میں اہدہ داروں کا چناؤں عمل میں لائے گیا ہے جس کی تفصیل بتا رہے ہیں میاں شفیق اپنی اس ریپورٹ میں پریس کلپ میلسی کے سال دو ہزار بائیس الیکشن میں اہدہ داروں کا چناؤں عمل میں لائے گیا نومتقب صدر عزیز علیہ شاہ نے کہا کہ دوستوں کے تعاون محنت اور یک چتی سے پریس کلپ کی تعمیر جاری ہے پریس کلپ سب دوستوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے صدارت کے لئے کوئی دوست بھی سامنا آنے چاہے تو اسے ویلکم کہوں گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کلپ میلسی کے سلانہ انتخابی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ دوستوں کی عزت کو ہمیشہ مقدم جانا ہے جلاس میں تمام ممبران نے متفقہ طور پر پرسدر عزیز علیہ شاہ جنرل سیکٹری نوید الحسن قطبی سینئے نائب سدر سجادہ مسائیدی نائب سدر مین ندی ممتاز چودری عمر محمود چودری عبدال سمد مار محمد یامین عبرار احمد انساری راو عبدالی جوائنٹ سیکٹری میادیل احمد رائل نیوز کے بیورو چیف ملک مقبول احمد ملتانی فنان سیکٹری واجد شاہ سیکٹری اطلاع سادق علی مرزا چیرمن مجلس حملہ حتین احمد خان ممران عمر سلیم امرہ ملک امیر باق محمد اسگر اور چیرمن اعتصاب کمیٹی محمد اسلم خان یوسف زی ودیگر کو کیا جنرل سیکٹری نوید الحسن قطبی نے کہا کہ تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے سینئر نائب سدر سجادہ مسائیدی نے کہا کہ پریس کلپ کی بہتری کیلئے اقدامات کرتے رہیں گے سینئر روزہ دار پریس کلپ میعزیز ورحمان نے کہا کہ شاہ صاحب مینتی ہیں اور دوستوں کو اکٹھا رکھنا جانتے ہیں چیرمن اعتصاب کمیٹی محمد اسلم خان یوسف زی نے کہا کہ پریس کلپ کی تعمیر میں تاجہ دوستوں شیخ محمد وسیم شیراز قازمی رجوانہ نیف تصور بخاری ودیگر کا تعاون شامل حال ہے آنے والے دنوں میں میلسی کا خوبصورت پریس کلپ ہوگا کیمرہ میں نبد الرحمان کے ساتھ میاں شفیق میلسی خبر شامل کرتے ہیں شور کور سے نواحی علاقے پل جیونہ پر ڈکیٹی کے دوران مضاحمت پر سولہ سالہ بچہ جان بہاق ہو گیا ہے نامعلوم ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین رہے تھے کہ شور مچانے پر قریب سے گزرنے والے سولہ سالہ عمر نے مضاحمت کی ڈاکو کی فائرنگ سے سولہ سالہ عمر علی موقع پر جان بہاق ہو گیا جبکہ جان بہاق بچے کی لاش کو ٹی ایچ کے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا بھی آگاز کر دیا ہے خبر شامل کرتے ہیں خری شریف سے نمائندہ خصوصی ظلہ انتظامیہ میر پورک کا حکم اٹھوس خری شریف کے بیشتر پرائیویٹ سکول کھل گئے ہیں معصوم بچے سکول جانے پر مجبور والدین حکومتی ریٹ چیلنج پرائیویٹ سکول مالکان کی ہٹ دھرمی اور دیدہ دلیری سے سکول کھولے اور کوئی جو ہے ان کو پوچھنے والا نہیں ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ تعلیم اور ظلہ انتظامیہ میر پور نے حکومتی حکم کے مطابق سردی کی شدت میں اضافے سے سکولوں میں موسم سرما کی چھٹیوں میں توسیع کی تھی لیکن ظلہ انتظامیہ میر پور اور محکمہ تعلیم کی ناہلی سے خری شریف کے بیشتے پرائیویٹ سکول کھل گئے حکومتی ریٹ چیلنج کر دی گئی اور اسی کے ساتھ روائل نیوز کے نیوز سٹوڈیو سے فلوک اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز